بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز گورنر پنجاب کہتے ہیں عمر امت نے چیئر اب ڈوالٹ کرس کے بدلے ہمارا سب کچھ گر بھی رکھ فا لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودری محمد سرور کا کہنا تھا بارجی کی طرف سے ہدا چھوڑنے کا کہا جانا جھوٹ ہے سائیڈ لائن کیے جانے کا تاثر بھی درست نہیں گورنر پنجاب مزید بولے وزرعظم عمران خان نے آج تک میرے کام میں مداخلت نہیں کی آئندہ بیپ آجی کا ہر فیصلہ قبول کروں گا عالمی امن میں پاک فوج کی لازوال قربانیہ یون میشن میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے پاک آرمی کا حوالدار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار شفیق سینٹرل افریکن ریپبلک میں خدمات کے دوران شہید ہوئے حوالدار شفیق کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپرت خواہ کر دیا گیا حوالدار شفیق فروری دوہزار اکیس میں یون میشن میں شامل ہوئے تھے اب تک 162 حلقار یون امن میشن میں خدمات کے دوران شہید ہو چکے ہیں انجاب کے کئی علاقے دھند کی لپیچ میں حد نگاہ صفر خانوال عبدالحکیم سیکشن ٹرافک کے لیے بند موٹر وے ایم ٹو لاہور سے کوچ مومن تک ٹرافک کے لیے بند موٹر وے ایم ون پشاور سے رش گئی تک دھند میں کمی کے باعث بحال کر دی گئی دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور کا پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس تین سو چھنوے تک جا پہنچا پیسل آباد، بہاولپر، گجہ والا کی فضاء بھی آلودہ شہری گلے اور آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے کراچی کے شہریوں کے لیے بشلی مہنگی کرنے کی تیاریاں کہ الیکٹرک نے بشلی انتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی سماعت آج ہوگی کہ الیکٹرک کے مطابق درخواست اکتوبر کی فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے منظوری کی صورت میں کراچی کے سارفین پر اکی آون کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سوی صدرن کی گیس کی قیمت میں بڑے اضافے کی درخواست اوگرہ کے مطابق گیس کی قیمت میں اضافہ روہ مالی سال یکم جولائی سے مانگا گیا ہے درخواست روہ مالی سال کی ریوینی ضروریات کے لیے دی گئی ہے سوی صدرن کی درخواست کی چھہ دسمبر کو سمات ہوگی حضر عظم بنان خان کی ذرستدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا گوڑنر وزرائیالہ اور کور کمیٹی آرکین شریک ہوں گے اجلاس میں کامیاب پاکستان احساس پروگرام اور صحت انصاف کار سمیت دیگر امور پھر پارٹی کو اعتماد ملیا جائے گا پنجاب حقوقت کا بلدیاتی انتخابات اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے سریعے کروانے کا فیصلہ ووٹنگ مشین کو نئے بلدیاتی قانون کا حصہ بنا کر منظور کرایا جائے گا دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے نئے مساودہ قانون پر کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں ڈیٹ لوگ برقرار کاف لیگ کا کہنا ہے کہ ایسے قانون کی حمایت نہیں کریں گے جس سے دیگی علاقوں کی حق تلفی ہو بلدیاتی انتخابات سے مطالق قانون سازی کے لیے منجاب کو دسمبر کے پہلے ہفتے تک آخری محلت مزر خزانہ بننے کی راہ ہموار شاکت ترین کو سینیٹر بنانے کے لیے ٹرکٹ جاری شاکت ترین خیبر پختون خان سے سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے اور آج اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گے آرمی چیف کا ازاد کشمی ریجمنٹل سینیٹر کیمپ کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری سے پاس الار نے لیفٹننٹ جنرل سرف راز علی کو کرنل کمانڈنٹ آزاد کشمیر کے بیجس لگائے آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجبہ نے آزاد کشمیر ریجمنٹ کی پیشہ برانہ مہارت اور آپریشنل کارکردکی کو سرہا موگ بھر میں کرونا سے مزید آٹھ افراد لکمہ آجل بن گئے انسی او سی کے مطابق ایک دن میں تین سو ستتر افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ صرف ایشاریہ اٹھ پانچ فیسد ریکارٹ کی گئی کرونا وارس کی نئے قسم اومی کرون امریکہ اور سعودی ارب پہنچ گئی پہلا کیس سامنے آ گیا اومی کرون کو پاکستان آنے سے روکنے کے لیے انسی او سی متحرک ملک پھر میں زیرو ٹولمنٹس کے ساتھ ویکسینیشن مہم کا فیصلہ تین کٹکریز کے لیے بوسٹر ٹوز لگانے کی منظوری انسی او سی کا سماجی فاصلے سمیت تمام ایس او بیس پر عمل جاری رکھنے پر زور کرونا ویکسینیشن نہ کرانا اور کم ٹیسٹ نئی اقسام کی پیدائش کا سبب قرار عالمی ادارہ سہت کے سربراہ کہتے ہیں ڈیلٹا کو روکنے سے اومی کرون کو بھی روکنے میں مدد ملے گی وہ ممالک جو ڈیلٹا کو روکنے کے لیے مناسب بندوبست نہیں کر رہے وہ اومی کرون کو بھی نہیں روک سکیں گے تمام ممالک پہلے کمزور افراد کو ویکسین لگائیں اقوام متحدہ کا بڑا فیصلہ طالبان کو اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کی اجازت نہ مل سکی قویچی نے میام مار کے فوجی حق پرانوں کو بھی ملک کی نمائندگی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا دوسری جانب عالمی بینک نے افغانستان کے منجمت فنڈز دو امدادی تنظیموں کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی عالمی ادارے خوراک اور عالمی ادارے اطفال کو دو سو اسی ملین ڈالر کے فنڈز جاری ہوں گے شاندار بولنگ کا انام شاہین افریدی پہلی بات ٹاپ فائف پہ حسن علی بھی گیاروی پوزیشن پر آگئے آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ ٹرینکنگ جاری کر دی بیٹس میں کپتان بابر آزم کی ایک درجہ تنظلی آٹھویں نمبر پہ چلے گا اور دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی کا آخر کیا ہوگا انجام نیٹ فرکس کی مشہور زمانہ ویب سیریز منی ہیسٹ کا پانچ سوار آخری سیزن کل ریلیز ہوگا منی ہیسٹ سیزن پانچ کا پہلا والیم تین ستمبر کو ریلیز کیا گیا تھا جس میں پانچ قسطیں دکھائی گئی تھی نیوز ٹوڈیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے رہیے چل نیوز کے ساتھ موسیقی